اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے انگلنڈ ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ پال کارلنگ وڈ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ٹیسٹ ڈراغ کرنے نہیں آئے لڑکے اپنا سو فیصد گیم کھیل رہی ہیں پال کارلنگ وڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کنڈیشنز کافی مختلف ہیں یہ بہت عام سیریز ہے ٹیسٹ کرکڑ میں پچھ کا کردار بہت عام ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کو شایقین انجوائی کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بولرز کی کوشش ہوگی کہ پلیئرز کو پریشر میں رکھا جائے ہم پاکستان میں ٹیسٹ ڈراغ کرنے نہیں آئے جانتے ہیں کہ ہار کے بعد انگلیس ٹیم پر بھی پریشر ہوگا لڑکے اپنا سو فیصد گیم کھیل رہی ہیں اس کے بعد نتائج کی ٹینشن نہیں رہتی ان کا کہنا تھا کہ گراؤنڈز میں اب بڑی مشکل سے ریوارس ہو رہی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ قطر میں جاری فوٹبال وائل کپ میں ارجنٹینے نے آسٹیلیا کو پری کوارٹر فائنل میں دو ایک سے شکست دے دی احمد بن علی سٹیڈیم میں کھیلے کے میچ میں ارجنٹینے کے کپتان لیون میسی نے پہلے ہاف کے پینتیسویں منٹ گول سکور کر کے ٹیم کو سبتر دلائی جبکہ دوسرے ہاف میں ارجنٹین کے سٹرائکر ایلو ریزر نے گول کر کے دو گول کی برتری دلا دی آسٹیلیا ٹیم کے دونوں ہاف میں مخالف ٹیم کے گول پورس پر حملے کیے کام گول سکور کرنے میں ناکام رہی میچ کے ستبترمویں منٹ میں اینو فرینڈس نے گول کیا تاہم تین کو فتح نہ دلوا سکے ارجنٹین کے نیون میسی نے ورلڈ کپ کی دوران اپنے ایک ہزار میچ مکمل کر لیے اور ساتھی میگا ایونٹ کے ناک اوٹ مرلے میں پہلی بار گول کر کے ہم وطن ڈیاگو میرے ڈونوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا رونالڈو نے اس ریکار کو بنانے کے لیے اب تک گیارہ سو تینٹالیس میچ کھیلے ہیں جبکہ دوسرا میچ پانچ سو تیس میچوں میں آٹھ سو پانچ گول کرنے والے آسٹریا کے جوزف بیکان کا ہے لینو میسی کی ناصر سفر اشاریہ سات آٹھ کی اوز رونالڈو سے بہتر ہے بلکہ ان کے میچز کی تداد بھی کم ہے انہیں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مزید سترہ گول سکور کرنے ہوں گے